بہت سواگت ہے جی آپ سبی سٹوڈنٹس کا ایک بہت خاص پروگرام کریں گے جسمید جی ہمارے ساتھ ہیں لینڈ مارک ایمیگریشن کے چیف ہیں آج جسمید جی سے ریویو کریں گے کینیڈا کے پہلے دس دن نومبر مند کے نومبر مہینے کے دوران کئی طرح کے سوال خڑے ہوئے ہیں انٹرویوز کو لے کے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کو لے کے لیکن کنیڈا کا ریزلٹس کا ٹرینڈ کیا ہے جسمید جی ہمارے ساتھ ہیں جسمید جی آپ کا سواگت ہے ہیلو ایویرون جسمید جی پچھلے دس دن کا میں چاہتا ہوں کہ کمپلیٹ ریویو آپ کریے ایک نومبر سے دس نومبر تک کنیڈا کی سچویشن کیا رہی کئی طرح کی کانٹرویرسیز ہیں انٹرویو کو لے کے ڈاکومنٹس ویریفکیشن کو لے کے لیکن لیکن ٹرینڈ آف ریزلٹس کیا ہے کتنا ریزلٹ لینڈ مارک کا پچھلے دس دنوں میں آئے کتنے ویزے پاسپورٹ اور مئی انٹیک کے لیے نومبر میں کس طرح کی فاؤنڈیشن ہے سو اگر ٹرینڈ کی بات کریں تو میں وہی کہوں گا کہ جو اس تائم پہ ویزا سکسیس ریٹ ہے اگر ہم پرسنٹ ایج بھی اسے اسیس کرتے ہیں سو دیکھ اس بٹوین سکسٹی فائیو تو سیونٹی پرسنٹ سو سو میں سے پین سٹھ 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 اپلیکیشن اپروو ہوتی ہیں اور تیس سے پینٹیس ریفیوزل آتی ہیں سو اگر جو ریفیوزل بھی آتی ہیں وہ ریفیوزلز اگر ہم ریفائلنگ کرتے ہیں تو اس میں سے پھر سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ بچوں کو ویزا مل جاتے ہیں لیٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ایسی پروفائلز کے ویزاز بھی اپروو ہو کے آئے جو پروفائلز بہت تف تھی بٹ ان کو فرس ٹائم چاہے ریفیوزل آئی بٹ لینڈ مارک ایمیگریشن نے ان کو صحیح طریقے گائیڈ کیا اور ان کو ویزا آیا سو اگزامپل لینا چاہوں گا چندگڑ کی کینڈیڈیٹ تھی 2018 پاس آؤٹ تھی بی اے تھی اور پرسنٹیج صرف 53% تھی اور اس کا فرس ٹائم میں ریفیوزل آ گئی ہمارے پاس اور چار سال میں وہ بہت جگہ اپلائی کر چکی تھی بٹ کہیں سے اس کا ویزا نہیں آ رہا تھا سو سیکنڈ ٹائم میں ہم نے کینڈا میں اس کا ویزا اپلائی کیا اور شی گوٹ اپرووول ان ری فائلنگ سو 53% بھی یہ 2018 پاس آؤٹ والے بچے کو بھی ویزا ملا سو سیمیلر سٹوری ہے 2012 پاس آؤٹ تھا بچہ دس سال کا ایکسپیرینس تھا کہیں اور سے ریفیوزل تھی اس کی بٹ اس نے پی جی ڈپلومہ میں اپلائی کیا تھا تو اس کا جب ہم نے ریفائلنگ کیا ایم بی اے میں تو اس کا ویزا اپرووو ہو کے آ گیا سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سٹورنٹس کی اس ٹائم پہ اگر ریفیوزل آتی ہے پہلی تو یہ بات ہے سیکنڈ ٹائم اچھا رزلٹس کیا کہتے ہیں آ رہے ہیں بہت سپیڈ سے آ رہے ہیں اور پروسیسنگ ٹائم بھی کہیں نہ کہیں بہت میرے کو لگتا ہے سکسٹی ڈیز کے اندر اندر آتا نظر آ رہا ہے کافی اپلیکیشنز پہ کیونکہ اس کے اوپر بچوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ سر کیا کہتے ہیں میرا پروسیسنگ ٹائم جو ہے میرے کو تو ستر دن ہو گئے سو ایٹی پرشنٹ آدھا فائلز جلدی پروسیس ہو رہی ہیں دس بیس پرشنٹ آدھا فائلز کو ٹائم بھی لگ رہا ہے اور جسمی جی جو کانٹروورسی کافی چل رہی ہے انٹرویو کو لے کے اور ساتھ کے ساتھ ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کو لے کے آپ کیسے کلیارٹی اس پہ دینا چاہیں گے سو دیکھو انٹرویوز اگر میں کہوں گا تو ایک طرف سے اچھی چیز ہے انٹرویوز جو آئی ہیں بچوں کی ایک طرف سے اچھی چیز ہے ایسی وہ وہ فرادلین ڈاکومنٹس کو کرنا چاہتے ہیں فرادلین ڈاکومنٹس سرٹیفیکیٹس پکڑے گئے ہیں ان کو کرنا چاہتے ہیں فرادلین ڈاکومنٹس پکڑے گئے ہیں ان کو کرنا چاہتے ہیں روکنا چاہتے ہیں پلاس ٹو کے جو سرٹیفیکیٹس ہیں وہ فرادلین ڈاکومنٹس پکڑے گئے ہیں اس چیز کو لے کے بھی بڑا سینسٹیف ایشو ہے سو آپ کو پتا ہی ہے کہ پنجاب میں کافی سارے جو کنسلٹنٹس بھی کہوں گا ایجنٹس بھی کہوں گا they tend to use these kind of documents and اس وجہ سے انٹرویوز آ رہی ہیں اور جو بچوں کے فرادلین ڈاکومنٹس ہوں گے ان کو بہت دکت کا سامنا کر پرتا ہے تو میں کہوں گا کہ ایک جینوین بچے جو کئی بار ریفیوز ہو جاتے ہیں کسی کارنوں سے ان بچوں کو ایک صحیح چانس ملے گا کینڈا پڑھنے کا تو انٹرویو کرنے کا یہی پرپس ہے کہ جو فرادلین ڈاکومنٹس آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو سال میں سب سے امپورٹنٹ چیز اگر ایم بیسی نے کہی ہے تو وہ فرادلین ڈاکومنٹس کو لے کے ہی کہی ہے کہ فرادلین ڈاکومنٹس کو لے کے بہت زیادہ سٹرکٹ ہیں وہ کوئی بھی فرادلین ڈاکومنٹ آپ مت یوز کریں اور صحیح ڈاکومنٹس لگائیں تاں کی اگر آپ بیزا لینا چاہتے ہیں اچھا ایوریج جو ہے وہ بڑا کم ہے اس طرح کی باتیں ہیں کہ تھاؤزنڈ میں سے ایک یا دو لوگ ہیں جن کو انٹرویوز کے لیے انہوں نے سوچا ہے لیکن جو ویریفکیشن کا ایک لیٹر آ رہا ہے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کا وہ کافی زیادہ ہے جسمید جی تو کیا لگتا ہے کہ آنے والے انٹیک پر ان کے ریزلٹس پر یا جنوری انٹیک کے ریزلٹس پر جو فرادلین ڈاکومنٹس ہے اس کا اثر پڑے گا جنوری پہ بلکل سی فرادلین ڈاکومنٹس کو لے کے ایمبیسی بہت سٹرکٹ ہے کینیڈا ہی نہیں باقی ایمبیسی بہت سٹرکٹ ہے اگر آپ فرادلین ڈاکومنٹس یوز کر رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ باہر جا سکتے ہیں تو دس میں سے ایک کیس نکل بھی جاتا ہے پر دیکھو نو کو دکت سامنا کرنا پڑے گا اور اگر آپ کو بیان لگ جاتا ہے تو تو اب کینیڈا دوبارہ کبھی نہیں جا پاؤ گے بلکل سی بات ہے جی سو فرادلین ڈاکومنٹس کو کافی زیادہ گمھیرتہ سے لے رہا ہے کینیڈا آپ خیال رکھیں اگر آپ نے ریپلائی کرنا ہے ریفیوزل کے بات یا مائی انٹیک میں اپلائی کرنا ہے تو بلکل بھی اپنے ڈاکومنٹ فیک ڈاکومنٹ فیک ایکسپیرینس بلکل بھی نہ لگائیں اور خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ اس پہ بین بھی آ سکتا ہے اور ویریفکیشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ پرسیس ہو رہی ہے کریڈا میں so thank you so much جسمید جی 9041390412 اس نمبر پہ آپ بات کیجئے جسمید جی سے پرسنلی ملیے محالی آفیس میں ملیے اور کوئی بھی کنفیوزن ہے تو جسمید جی کے ساتھ ای میل پہ سمپرک کیجئے info at landmark immigration dot com thank you so much جسمید thank you so much موسیقی موسیقی